ناظرین آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب ناظرین لیڈی ڈیکٹر کے پاس جاتی ہے اور جا کے اسے اپنی رپورٹ دکھاتی ہے تو لیڈی ڈیکٹروں سے کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماں بن نہیں نہیں رہی ہو آپ پریکنر نہیں ہو دوسری بات یہ کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی یہ سن کر ناظرین پریشان ہو جاتی ہے ناظرین جب یہ بات اپنی ماں کو بتاتی ہے تو ماں کو یہ دکھ نہیں ہوتا کہ وہ ماں نہیں بار رہی اس کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ حماد اپنی ساری جادات اپنے بچوں کے نام کر دے گا جس پر ناظرین گسے میں آ جاتی ہے کہتی ہے تجھے جادات کی پڑی ہے اور مجھے اپنی فکر پڑی ہے حالانکہ دیکھا جائے کہ دونوں کو جادات کی ہی فکر ہوتی ہے دوسری طرف حماد کو بچے بہت یاد آتے ہیں بچوں کو اپنی ماں یاد آتی ہے اور حماد کی کوشش ہے کہ کسی طرح ردہ راضی ہو جائے تو ہم پھر سے کٹھے ہو جائیں تاکہ بچوں کو ان کی ماں مل جائیں اور مجھے ردہ جب وہ آفیس جانے لگتا ہے تو رامین اپنے پاپا سے کہتی ہے کہ آپ ہمیں باہر گھوم آنے کے لیے لے جائیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماما کو بھی ساتھ لے جائیں جس پر حماد روفے جاتے ہوئے ردہ سے کہتا ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ ہم ایک ویکنڈ باہر گھومنے جائیں لیکن آپ ہمارے ساتھ چلے جائے کرو ردہ جو جس نے اپنا سب کچھ دعو پہ لگا دیا بچوں کی خاطر وہ ہمیں بھر لیتی ہے جب ناظرین کو پتا چلتا ہے کہ حماد بچوں کے لے کے گھومانے لے کے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ردہ بھی ہوگی تو وہ شدید غصے میں آ جاتی ہے اب وہ کوشش کرتی ہے کسی طرح بچوں کو اس گھر سے نکال دیا جائیں وہ سارم اور رامین پہ سختی کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر بچے چلے گے تو حماد بھی چلا جائے گا دوسری طرف ناظرین اور اس کی ماں اس پرشانی میں ہوتی ہیں کہ میں تو ناظرین تو ماں بان نہیں سکتی تو پھر اس کا کیا حل کیا جائے دوسری طرف ناظرین اور اس کی ماں شاکرا ایک خطرناک پلان تیار کرتی ہیں جس میں وہ اپنی ملازمہ کو شامل کرتے ہیں اور اس کو ڈھمکاتے ہیں کہ اگر ہمارے پلان میں شامل نہ ہوئی تو ہم تیرے بیمار ہسمنٹ کو مار دیں گے یہ تھا وہ حوال جو آج کی قسمت خواہ جائے گا حوال اچھا لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں ناظرین اگلی قصد کے اندر ہم ان کرداروں کے بارے میں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں ان کی ذاتی لائف کے بارے میں بھی کومنٹ کیا کریں گے اس پر تفسرہ کریں گے کہ کون کیا ہے اور اس کے لائف کیا ہے یہ جاننے کے لئے اگلی ویڈیو کو لازمی دیکھیں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور دیکھتے رہیے چینل اختر انفرمیشن